سلیل صاحب آپ ایک لبرل آدمی ہے جتنے آپ کے دوست ہیں وہ یہ جانتے ہیں لیکن لبرل عورتیں آپ کو زیاؤلہ کیوں سمجھتی ہیں؟ اے وہ لبرل نہیں ہیں نا بے حیائی کو لبرلزم نہیں کہتے ہیں آئے مگر آپ کو ہمیشہ مس انٹرپرٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ مس انٹرپرٹ ہوتے ہیں تو جب آپ کی باقاعدہ گفت کو شروع ہوتی ہے تو آپ زیادہ اچھا طریقے سے سمجھے جاتے ہیں خالی خالی سمجھ لیتے گلنہ موک گئی ہندی مگر آج کل وہ ایکسپٹنس ہو گئے کہ ہر چیز کو ایکسپٹ کری جائے بے حیائی کو بھی ایکسپٹ کیا جا رہا ہے لبرلزم کے نام دیکھئے مرد جو ہے مرد اچھی عورت کے بغیر جی نہیں سکتا مرد is the most coward species on earth اور اس کا total dependence ہے عورت اچھی عورت تو how can he live اس کو ایونچولی جانا پڑے گا شراع کی طرف میں مذہبی آدمی نہیں ہوں نتنا بڑی یاد رکھے گا جو صحیح بات ہے اس پر تو you have to follow that وہ religion میں ہو وہ morality میں ہو وہ law میں ہو تو واقعی پھر آپ کہہ رہے کہ آپ بھی ذرا کمزور ہیں کیوں؟ آپ نے بھی کہہ رہے کہ بھئی مرد جو ہے وہ سب سے کونسا مرد انکلوڈنگ میار مرد is the most coward species آپ ایک عورت کے ہاتھ میں اپنی پورا اپنا پورا وقار اپنی آبرو رکھ کے ہتھیلی کام کرنے پر کام کرنے نکل جاتے ہو اس بھروسے کے ساتھ کہ وہ موٹھی بھیج کے رکھے گی اگر وہ آپ کے پیچھے کمبخت موٹھی کھول لیتی ہے تو اس سے بدنصیب عورت کو ہی نہیں ہے اور اس سے بدنصیب مرد کو ہی نہیں ہے موٹھی صرف عورت کو ہی بن رکھنی چاہیے اور مرد کو نہیں جتنا میں سمجھے ہوں being a girl being a woman عورت کی بہت زیادہ responsibility عورت is a mother اور اس نے ہی ایک بچے کوچ ہے جو ایک man ہوتا ہے تو اس ہی نے اس کی پروریش کرنے ہوتی ہے تو وہ جس طرح کی اس کو پروریش کرتی ہے ویسا ہی آدمی ہمیں society میں ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے عورت کی ذمہ داری مجھے کہیں لگتا ہے کہ زیادہ ہے پروریش کے لحاظ سے تو مرد کے جو کچھ ایکٹس ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں عورت کی کمی کی وجہ سے وہ دکھتے ہیں اور دیکھئے یہ جو سوال ابھی کھڑا ہوا اس کو پہلے سمجھنا ہوگا بہت ایمانداری کے ساتھ مرد جب گناہ کرتا ہے تو ایک گھر کا نقصان ہوتا ہے عورت جب گناہ کرتی ہے تو ایک جنریشن کا نقصان ہوتا ہے میں کسی کو لیوریش نہیں دیتا میں نیدر مین نور وومن لیکن ایز مونہ ہی سیڈ ٹراسٹ می عورت کی رسپونسبلیٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ اپنے رتبے میں بہت اچھی عورت رتبے میں اچھے مرد سے اتنے بڑی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جہاں آپ کہہ رہے ہیں محبت کی بات اسی طرح آپ کی محبت پاکستان آرمی کے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے آپ کا رومینس ہمیشہ سے پاکستان اور پرو پاکستان موومنٹ کے لیے رہا ہے یہاں تک اکثر آپ کی آنکھوں میں نمی بھی آ جاتی ہے جب بھی آپ پاک افواج کے لیے بات کرتے ہیں آج کے لیے جو ٹویٹر پر ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھئے میں وہ شخص ہوں جس نے تین سال کے عمر سے فوج سے عشق کیا میں شاید فیل کر سکتا تھا without knowing that time کہ وہ کون بچے ہیں وہ کون ماں ہیں وہ کون عظیم ماں اور باپ ہیں جو اپنے بچوں کو فوج میں بھیج دیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں پھر ایک ایسا وقت آیا جب میں شہیدوں کی ماں بیٹیوں بہنوں سے ملا بیویوں سے ملا اور میں جانتا ہوں کہ میں کس قدر بسک کے رویا ان کے سامنے اور جیسے وہ رو رہی تھی آئی کونٹ ہیل پر میں نے جنرل آسیو غفور ہوتے تھے ان سے میں نے کہا میں آئی کانٹ فیس دم اٹوال کیونکہ میں جتنا بھی پیٹریوٹ ہوں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں ان کے سب کے باپ میرے تو بس میں نہیں تھا کہ میں شہیدوں کی ماں کی جوتیاں لے آتا جن کو صبح میں چوما کرتا وہ بہت بڑی ماں ہیں بلکہ مجھے یاد ہے ایک جملہ بڑا اچھا تھا کہ سب ماں موتبر ہوتی ہیں لیکن شہید کی ماں سب ماں سے موتبر ہوتی ہیں فوج جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر وہ جو فوج کی سرکار چلا رہے ہیں ان کی بات ہوتی ہے تو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ٹرولنگ بھی ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں they should face it and they should make amends مورا مجھے بتائیے کہ آپ تو love میں گمت تھیں پھر یہ پوچا بھٹ کہاں سے مل گئی میں میں نے ایک stage پرفارمس کیا تھا میڈم نور جہان کے سانگ پہ وہ ایک ٹربیوٹ کیا تھا میں نے جب میں کر رہی تھی تو بھٹ ساب آئے ہوئے تھے پاکستان تو میں نے ایسے کسی کو مستی میں بول دیا میں نے کہا بھٹ ساب ان کو میں نظر نہیں آرہی کیا so actually it happened کہ میرا کریئر بھٹ کے ساتھ ہی شروع ہوا بولی وڈ کبھی کبھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں وہاں بھٹ ایسے بھٹ انڈیا میں کسی پاکستانی ہیروین کا کیریئر شروع نہیں ہو سکتا یہ سر جی میرا فلمی کریئر میرا ابھی تک فلم نہیں کیا سر جی میرا ہیرو بھی بڑے ہو سر جی میرا ہیرو بھی بڑے ہو سر جی میرا ہیرو بڑے کیریئر بنا کر آئے ہیں مطالعہ مجھے کسی کا کیریئر ہے سر جی ایک تو شرم آنی چاہیئے اس بات کے اوپر مجھے کس نے نہیں کہا مجھے کس نے نہیں کہا سوائے کرن جوہر کے اور آپ نے نہ کر دی الحمدللہ میں آج بھی کھڑے یہاں بولتا ہوں جب تک یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے اور جب تک میں وہاں جاؤں اور میرے ملک کے حوالے سے حساب سے میری عزت نہ کی جائے میں کبھی بھی نہیں اتروں گا مگر بہت سے ایکٹر کہتے ہیں کہ یہاں انڈین فلمیں لگنی چاہیئے کیونکہ ہمارا سینما جو ہے وہ ویک ہے تو اس کے لئے آپ ہمیشہ اسی طرح کی پیرا سائٹنگ کرتے رہیں گے مگر ہمارے پاس فلم ہی نہیں بنایا نہیں تو بنایئے آپ تریش سے آگے بڑھنا سیکھئے نا یہی تو مسئلہ ہے ہمارے پاس تو سکرینز بھی نہیں ہیں جہاں 23 کروڑ کی عبادی ہے وہاں ہمارے پاس صرف 80 سکرینیں ہیں اور ان سکرینوں میں بھی ہمارے پاس صرف ایت پہ فلمیں آتی ہیں یہ 80 سے 40 پہ چلی جائیں گے اگر سینما آنر جو ہے وہ بغیر کسی کچھ ہینگ لگائے نہ پھٹکڑی پچاس پرسنٹ پیسے لے رہے گا پروڈیوسر سے وہ تو لے گا ہاں تو لے گا تو پھر یہی آل ہوگا انشاءاللہ پھر یہ 40 پہ آئیں گی پھر بعد میں 20 پہ آئیں گے یہ آپ پروڈیوسر کو سروائیو تو کرنے دے آپ کو آرام سے کھا لیجئے اچانک آپ موں نہ نہ کھولنے ہزتا ہوں جیسا غلیل صاحب آپ کے پر بہت بڑا الزام ہے کہ آپ سپیسیفک لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ کام ہی نہیں کرتے کیوں کہ انہوں نے کام نہیں آتا مونہ ہونچا نے بتا لے کہ انہوں کام کیوں نہیں ملی ہے ہاں جی نا نا لے کام نہیں کرتے انہوں کام نہیں آتا میں نے تو ڈھانٹا اس کو اچھا میں ایک زمانہ تھا جب شروع شروع میں نے سکرپ آیا تو تو میں صویرہ ردیم کو بحثیت ہیروین بلیو کیا کرتا تھا اور اس کو لکھا کرتا تھا آہا میں نے فراشاہ کو لکھا اور مونہ لیزا یہ ایک ٹائم آیا گا کہیں گے پھر اے 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 بارٹ آیا تھا اس کے لئے میں نے لکھا نہیں ہاں میں نے لکھا ہاں لکھا آپ نے میں نے لٹریلی لکھا اور میں اب کیا کہوں میں کسی کی گوھرشید میں نے اس نے اچھا کیا اب اس نے اچھا کیا بھئی میں یہ سچ بولنے سے تو انکار نہیں کروں گا ہاں ہاں مگر اس نے واقعی اچھا کیا اور فیلم بہت اچھی گئی مجھے کنونس کیا گیا تو میں مان گیا اس کے لئے بس ٹھیک ہے خلیل صاحب ہم نے آپ کی لنڈن نہیں جاؤں گا فلم دیکھی ہے جس میں گوھر رشید امپورٹڈ پنجابی لگا ہے لے شہوش ہے تو مار پوال ہے نہیں نہیں فیٹلی ایشو یہ ہے کہ میں نے ان کو سامنے رکھ کے لکھا نہیں تھا ان کا رول اور پھر میری کوئی بریفنگ نہیں تھی اس کو جب پنجاب نہیں جاؤں گی بنی تھی تو ایک باقاعدہ بریفنگ گئی تھی ہیرو کو بھی باقی کاس کو بھی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ it was a good package یہاں تھوڑا کم تھا وہ اس لئے کہ رول was written for احمد بات تو دے چوز ان کی کوئی سوچا انہوں نے مجھے کنونس کیا اس بات کے اوپر اور میں کنونس ہو گیا عدا برز ہے تسریمات جنگو بھائی آپ اچانک ایسے خلیل صاحب کی کشش ہمیں کھینچ لائی ہے اے خلیل صاحب دی کشش ہیتھر اے رپورٹ تے کھلو جائے نا تے نواز شریف شاہ بھی شاید مواپس آجائیں ہائی ویش آئی کوریا ویسے اگر شریفوں پہ کوئی فلم لکھیں گے تو کیا لکھیں گے بزماش ہم یوں ہی کمال امروہی اور سنجی لیلا کے پیچھے وقت ضائع کرتے رہے خلیل صاحب اگر آپ نے ہمیں دو ٹکے کی عورت کہا ہوتا تو آج باکس آفیس پہ ہماری پوزیشن بھی مضبوط ہوتی اور فیس بھی تین گناہ بڑھ جاتی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں آج پھر کلائریفائی کروں انتہائی جہالت کی بات ہے اور یہ فیمنسٹوں وہ فیمنسٹوں کو منٹس بلیب نہیں کرتا جن کو یہ ہیں وہ گھٹیا فیمنسٹوں نے یہ جملہ اٹھایا میں نے کبھی دو ٹکے کی عورت نہیں کہا جب میں عورت کہتا ہوں تو جنرلائز کرتا ہوں عورت تو پرائیڈ ہے میرا میں نے کہا اس دو ٹکے کی لڑکی تو آپ نے ایک سنگل آف اور سپیسیفکلی کہا ہمارا بھی مطلب یہی تھا کہانیاں اور افسانیں تو موجود ہوتے ہیں لیکن ان کو انوان دینا مشکل ہوتا ہے جیسے کسی نے کہا ہے میں فسانیں تلاش کرتا ہوں آپ انوان ڈھونڈ کر لائیں آرے واپ 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 آہا کیا کہنے ساگر صدی کی کہ آؤ بادہ کشوں کی بستی سے کوئی انسان ڈھونڈ کر لائیں اور بٹ آ گیا ہے پڑو سے سالن آؤ کہیں سے روٹی اور نان ڈھونڈ کر لائیں